الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد آج انشاءاللہ ہم غسل جنابت کے طریقے پر بات کریں گے اس سلسلے میں سور مائدہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحْهَرُ اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کرو خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرو اور سلسلے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتی ہیں کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غُتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَتِ يَبْدَعُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شَمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَىٰ أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتِ ثُمَّ أَفَاظَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَئِهِ یہ حدیث متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں دو سو اٹالیس نمبر پر اور صحیح مسلم میں تین سو سولہ نمبر پر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے پھر اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھوتے پھر صلات والا وضو کرتے آپ وہ وضو فرماتے جو صلات کے لیے کیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے اپنی انگلیوں کو اپنے بال کی جڑوں میں ڈالتے یہاں تک کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا کہ آپ نے انگلیوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیا ہے تو پھر آپ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے اور پھر اپنے باقی بدن پر پانی ڈال لیتے اور غسل کے آخر میں غسل مکمل کرتے ہوئے آپ اپنے دونوں پیروں کو دھو لیتے اس طرح سے آپ مکمل غسل جرابت فرماتے تھے جس میں پانی کی فضول خرچی نہیں ہوتی تھی اور نہائیت بہتر انداز میں پورے بدن پر پانی پہنچ جاتا تھا تو یہ مستحق غسل ہے مستحق غسل ہے کہ جس میں آدمی پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنے بائے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ دھوئے پھر اپنے انگلیوں کے ذریعے بال کی جڑوں میں پانی پہنچائے اور پھر سر پہ تین چلو پانی ڈال لے اور پھر اپنا پورا بدن دھوئے پورے بدن پر پانی ڈالے سب سے آخر میں اپنے پیروں کو دھو لے یہ غسل کا مستحق طریقہ ہے اور یہ بات یاد رہے کہ غسل جنابت کرنا فرض ہے اور جب آپ نے اس طرح مکمل غسل جنابت کیا تو الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور غسل میں آپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ آپ پورے بدن پر پانی پہنچا دیں یہی آپ کے اوپر فرض ہے وضو کرنا ساتھ میں فرض نہیں ہے اور پورے بدن پر پانی پہنچانے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کے اسے بھی صاف کریں اور مستحب ہے یہ یہ عمل مستحب ہے کہ آدمی پہلے وضو کرے پھر غسل کرے جیسا کہ حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے تفصیل رکھی گئی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی